بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو اپنے تمام پیر بھائیوں کو اپنے تمام مردین کو اپنے تمام چاہنے والوں کو وہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ کے جو قدم با قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کاروان میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں عملیات کی جستجوں میں روحانیت کو سیکھنے کے لیے سلاسل کے ذکر و اسکار اور اس کے اشغال اور اس کی لوگ کے جو عام لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں رسک کی تنگی کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے مسائب کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے چاہے وہ بیماریاں روحانی ہوں جسمانی ہوں یا پھر گھریلو حالات کی وجہ سے یا پھر معاشی حالات کی وجہ سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا وظیفہ ملے کوئی ان کو ایسا عمل ملے قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق ہو اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو اور ان سے ان کے مسائل ان سے دور ہوں اس نیت سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ کلندریہ ابولولائیہ جھانگیریہ حسنیہ عثمانیہ تاریکیہ شادلیہ میں آپ کو ایک بار پھر عملیات کے سلطان اپیسوڈ فور سیزن ٹوب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور الحمدللہ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کے طرف آگے رہما دھما ہے ہم جیسے حالات اور جس دور میں ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم لوگ چل رہے ہیں اور یہ وہ دور کہ جو چاروں طرف سے پرفتن دور ہے کہ جس نے ہم نے چاروں طرف سے گھیڑا ہوا ہے چاہے وہ سازشیں ہمارے اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں کہ جس کا اثر ہمارے اپنے وجود پر پڑتا ہے ہمارے اپنے گھر پر پڑتا ہے چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو چاہے وہ شیعتین کی وجہ سے ہو چاہے وہ نظرِ بد کی وجہ سے ہو یا پھر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہو تو ہر اپیسوڈ کے اندر میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا خاص طریقہ ایسا خاص عمل آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آتا ہوں جو ہمارے اولیاء اکرام سے منصوب ہیں جو ہمارے بزرگانے دین سے منصوب ہیں اور جو ہمارے پیڑو مرشد ہمارے دادا مرشد اور ان لوگوں سے منصوب ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی روحانیت میں گزار دی اور اس رستے پہ گزار دی اور وہ لوگ مقبول بارگاہ ہوئے تو عملیات کے سلطان میں آج کے دن ایسا خاص عمل میں آپ لوگوں کی نظر کروں گا کہ ایسا عمل کہ جو ہمیں نجات دیتا ہے ہمارے رزق کی بندش سے ایسا عمل جو ہمارے رزق کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے ایسا عمل کہ اگر جادو کی وجہ سے آپ کے رزق میں بندش ہو تو وہ کھل جاتی ہے کسی حاسدین کی حسد کی وجہ سے ہو وہ کھل جاتی ہے نظرِ بد کی وجہ سے ہو تو وہ کھل جاتی ہے یا پھر ہمارے اپنی کوتائیوں کی وجہ سے ہو تو وہ بھی کھل جاتی ہے تو آج کے ہمارے جو ٹرانسمیشن ہیں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اس عمل کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ ہے رکس پر معمول چار بزرگوں سے مدد لینے کا طریقہ کار وہ چار بزرگ کون سے ہیں کہ جن سے مدد لینے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اور ان چار بزرگوں کی کیا حقیقت ہے اور روحانیت کی دنیا میں ان کی کیا اہمیت ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی جانے یا نہ جانے بے شک رکس اللہ کے اختیار میں ہیں بے شک رکس کے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں لیکن جو رکس پر معمول فرشتیں ہیں جو رکس پر معمول فرشتوں کے بعد ایک ترتیب سے چلا آرہا ان چار بزرگوں کے سوپر تھے کہ جن کی خاص ڈیوٹی بقاعدہ طور پر اس کی تقسیم ہیں کیونکہ اگر ہم کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک قدرت کے تحت چل رہا ہے یعنی کہ قانون قدرت پر چل رہا ہے اور اس قانون قدرت میں کسی نہ کسی کا اس میں حصہ ضرور موجود ہوتا ہے جسے اللہ چاہے اسے اللہ تباہ تعلیم جسے اللہ چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے وہ لوگ خاص ہو جاتے ہیں تو میں ان بزرگان دین کے وہ طریقے کار آپ کو سمجھاؤں گا اور وہ ڈیوٹی والے لوگ کہ جو بقاعدہ طور پر معمور ہیں اس معاملات اور اس کام میں کہ ہم ان کے ذریعے کسی نہ اپنے رسک کے دروازے کھول سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر رسک کی کمی ہیں یا رسک کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو جاننا ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص پر جادو ہو تو اس کی رسک کی بندش ہو یہ ہرگز نہیں ہے بعض اوقات ہمارے رسک تنگی ہمارے اپنے ہی حالات اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اپنی ہی کوتائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے وہ وجوہات کیا ہیں جن کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے اس پہ بقاعدہ طور پر تجربہ کر کے دیکھا ہے میں نے اور میں نے ایسے لوگوں کو اگر کسی کو تنگ دست پایا تو جب میں نے ان کے حالات دیکھے ان کو چیک کیا روحانی طریقے سے چیک کیا ان کو ظاہری اعتبار سے میں نے ان کے مو سے ان کی زبانی میں نے جب ان کی داستان سنی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اکثر لوگوں کے جو رسک دروازے بند ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی کوتائی اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک شخص کی غلطی اس کے پورے گھر کو بھخت نہیں پڑتی ہے ایک شخص کی غلطی اب وہ وجوہات کیا ہیں جس سے ہمارا رکس تنگ ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے رکس میں برکت نہیں رہتی کہ جس سے ہمارے رکس میں ہمارے گھر میں آتا تو ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے جمع نہیں ہوتا سیونگ نہیں ہوتی جو آتا ہے ہم کھا لیتے ہیں گزر بزر کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن ہم اس کو محفوظ کیوں نہیں کر پاتے ہم اس کو سیونگ کیوں نہیں کر پاتے برکت کیا سیونگ کا نام ہے یا برکت کشادگی کا نام ہے اصل میں اگر دیکھا جائے برکت ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑا تھا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص پر جادو کی بندش لگی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے آپ کا رکس باندھیا ہے کسی کی کیا مجال جو آپ کے رکس کو باندھے لیکن جہاں آپ کی کوتھا ہی ہوتی ہے وہاں پھر بندشیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اب وہ وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں رسک کی بندش ہمیں لگ جاتی ہے کہ جس سے ہم تنگ دست ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہم اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں میں نے اگر تجربہ کیا اور میں نے لوگوں کو دیکھا میں تقریباً ڈیلی ایک سو لوگوں سے ملتا ہوں تو مہینے میں تین ہزار لوگوں سے میں ملتا ہوں تو جب میں ان لوگوں کی داستان سنتا ہوں میں ان لوگوں کو چیک کرتا ہوں تو ان تین ہزار لوگوں میں تقریباً پچیس سو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کتائیوں اور اپنے غلطی کی وجہ سے اس حالات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس میں ان کا رسک تنگ ہونے لگتا ہے پریشان ہونے لگتا ہے ہارڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے بچوں کی فیسے نہیں ہوتی اور پھر ہم یہ دوش دیتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا کہ ہم پر کسی کی نظر لگ گئی ان تمام لوگوں کو جب میں نے غور فکر کیا اور انحالات کو دیکھا میں نے کہا سوچا میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی وجوہات بتاؤں کہ اگر وہ وجوہات وہ کتائی آپ کے اندر موجود ہیں تو اگر آپ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو آپ اس سے بہتر تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ کہ خود تجربہ کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو کروڑوں میں کھیلتے تھے لیکن کچھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ کروڑوں سے لاکھوں اور لاکھوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے روپوں میں آگئے سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ میں نے ہر اس شخص کو امیر شخص کو تباہ اور برباد ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کو میں نے کسی غیر محرم عورت کے معاملات میں شامل دیکھا ہے یعنی کہ اگر کوئی مرد غیر نکاح کے کسی عورت سے کسی لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہاں سے اس کی بربادی کا سما شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ایسا طریقہ کار کے جو غیر شرع ہو ناجائز تعلقات جسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ جب دولت آتی ہے تو نشہ چڑھتا ہے پھر انسان کے اوپر ہر چیز اس کو تھالی میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے مطلب اس کو دیکھتا ہے دنیا بھی ایک بار سے اگر دیکھا جائے تو تو انسان سب سے غلط قدم اس کا کہاں اٹھتا ہے کہ ناجائز تعلقات کی بنا پر جب وہ کسی ناجائز تعلق قائم کرتا ہے مہاں پہ اس کے سمجھ لوگ کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے ہمارے دین میں یہ ہے کہ تم اپنے پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا رکھ تنگ نہ ہو تمہارے رکھ میں کمی نہ ہو کیونکہ دیکھو یہاں تک اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے میں رکھ کی کمی ہے تم ان چکروں میں نہیں ہو ناجائز تعلق تمہارے کسی کے ساتھ نہیں ہے پھر بھی تم پریشان حال ہو تمہارے گھر میں فاقے ہیں تو تم نکاح کر لو کہ جب تم نکاح کرتے ہو کہ جب تم اپنے نکاح میں کسی کو لیتے ہو تو تمہارے لیے رکھ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں راہیں کھول دی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کری جس دن سے اس بہو نے ہمارے گھر پہ قدم رکھا ہمارے نصیب کھل گئے پہلے ہمارا شور پچاس ہزار روپے کماتا تھا آج الحمدلہ پانچ لاکھ روپے کمارے سب سے بڑی ہماری جو قوتائی جو میں نے دیکھی ہے لوگوں کے اندر وہ سب سے بڑی یہ دیکھئے اچھا اب ایک بات یاد رکھنا ناجائز تعلق صرف ملاب کا نام نہیں ہے ناجائز تعلق صرف ملاب کا نام نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ملاب کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے اس کے علاوہ ہم خون پہ باتیں کرتے رہیں اس کے علاوہ ہم قسم کی خرافات باتیں کرتے رہیں اس کے علاوہ ہم باہر جا کے ہر طریقے سے ملتے رہیں لیکن ہم ملاب نہیں کر رہے باقی ہر کام کر رہے تو یہ بھی ناجائز تعلق میں آتا ہے یہاں سے بھی دستی بندی شروع ہوتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے اس لیے ہمارے دین میں یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنی آوازوں کو نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں کیوں کیونکہ ہمیں نگاہیں اور اپنی آوازوں کو نیچی رکھنے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤ کہیں تم کسی وبا میں گرفتار نہ ہو جاؤ کہ کہیں تم کسی بیماری میں گرفتار نہ ہو جاؤ کہ کہیں تم مخلصی میں گرفتار نہ ہو جاؤ کہیں تم تنگ دستی میں گرفتار نہ ہو جاؤ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اور اپنی آوازوں کو نیچی رکھیں اور یہاں تک ہمارے دین کے اندر حکم ہے کہ اگر عورت گھر میں ہیں باہر کوئی دستگ ہوتی ہے مجبوراً عورت کو اگر کچھ کلام کرنا پڑ جائے تو اپنی لہجے کو اپنی آواز کو سخت کر لے نرم لہجے میں بات نہ کرے اگر حکم ہے ہمارے دین میں کہ عورت اگر کسی غیر مرز سے بات کرتی ہے مجبوراً بات کرتی ہے ضرورت کے تحت بات کرتی ہے تو اپنی لہجے کو سخت رکھے کہ سامنے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کیونکہ خرافات مہین سے شروع ہوتی ہیں جب سے جب سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ روٹین بڑی ہے لوگوں کی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاب ہوا ہے چاہے ملاب نہ ہو لیکن گفتگو کرنا بھی ملاب کی ایک قسم ہے تو اس سے بھی ہمارے حالات اور معاملات پر فرق پڑتا ہے یہ بات نوٹ کریں آپ اگر آپ اسی کسی فعل میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے نکالیں نہیں تو آپ نکاح کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نعمت کے دروازے کھولیں وہ بن نہ ہو وہ نعمت ہمیشہ قائم و دائم رہے آپ کی تو آپ اپنے اوپر یہ دروازہ بن کر لیں کیونکہ یاد رکھنا کہ شیطان کا سب سے آخری وار جو ہوتا ہے شیطان کا سب سے آخری وار اور بڑے بڑے بزرگوں پر ہوا بڑے بڑے اولیاء اکرام پر ہوا بڑے بڑے نیک و متقی پریزگاروں پر ہوا بڑے بڑے درویشوں پر ہوا آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ شیطان کا آخری وار عورت ہے شیطان کا آخری وار ہے وہ عورت جو آپ کے لئے نامحرم ہے تو یہ وہی وجوہات ہیں کہ جو ہمارے رکس کو کم کرتی ہیں اور دوسری وجوہات تو پھر وہ ہیں کہ جو سمجھنے کے ہم تک جو پہنچے ہیں مطلب اس کا تعلق دین سے نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر سے ہے جیسے ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی تم آزانوں کے وقت گھر میں جھاڑوں نہ دو اب کیوں نہ دو رات کے وقت گھر میں جھاڑوں نہ دو کیوں نہ دو اب اس کی لوجک ہمارے بزرگانے سے ہمارے بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کے ٹیم جھاڑوں دی جاتی ہے تو اس سے تنگ دستی آتی ہے یا جھاڑوں کھڑے رکھنے سے یا لیٹنے سے یا اس کا رکھ چینج کرنے سے اگر ایسا ہو تو اس میں تنگ دستی آتی ہے جہاں غسل خانے کے اندر جہاں غسل کرنے کی جگہ ہوتی ہے اگر وہاں پہ آپ نے پشاپ کر رہا ہے تو وہاں پشاپ کرنے سے بھی رکس کی تنگی آتی ہے منع کرتے ہیں کہ غسل خانے میں نہیں بلکہ اس جگہ پہ کیا جائے جو اس کی جگہ مقصود سا ہے وہ کھڑے ہو کے غسل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے یہ صرف مطلب چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں لیکن یہ ہمارے بڑوں سے چلے آ رہے ہیں لیکن جو لوگ اس پہ عمل کرتے تھے وہ اس سے فائدے بھی اٹھاتے تھے اب ضرور ہی نہیں کہ اس سے رکھ میں تنگی آئے ہو سکتا ہے کہ وہ طریقے کار ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو اپناتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جاؤ کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے علی شاہ نے کہ جب سورج غروب ہو جائے کرے تو اپنے گھر کے دروازوں کھڑکیں سب بند کر دیا کرو اپنے گھر کے برطن جو ہوتے ہیں اس کو ڈھاپ کے رکھ دیا کرو تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے ایک مخلوق کو کھول دیا جاتا ہے اس کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں یعنی کہ شیعتین آزاد کر دیا جاتے ہیں اب یہ حضور فرما رہے ہیں اب بتاؤ سورج غروب ہونے کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جو جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن دائیں کون اپنے گھر کے کھڑکیں دروازے بند کرتا ہے کون اپنے گھر کے کھانے کے برطنوں کو اوندھا کر کے رکھتا ہے لیکن حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو جب وہ گھر کو کھلا دیکھتے ہیں تو پھر وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا جس گھر کے اندر غفلت ہوتی ہے وہ شیعتین اس گھر میں معمور ہو جاتے ہیں مرکز بنا لیتے ہیں اپنا اکثر عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کن جگہوں پر کہ جیسے بیرونی ممالک ہیں جیسے یو ایس ہے جیسی یوکے ہے جیسے وہ ایڈیاز ہیں جو کفار کے اندر میں ہیں اور وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں آپ کہیں رینڈ پر گھر ڈھومتے ہیں جب آپ گھر کرائے پہ دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے جو وہاں فیملی رہتی تھی یقیناً اس کے اثرات اس گھر پر مسلط ہوتے ہیں اور جب مسلط ہوئے گھر کو آپ لیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ اپنا جو بھی آپ کو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ دعائیں پڑھ لے ہوتے ہیں کیوں پڑھ لے ہوتے ہیں بھائی کس لیے پڑھ لے ہوتے ہیں تاکہ اس گھر کے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں اور اگر اس گھر کے اندر وہ چیزیں ہیں تو آپ کے پڑھنے کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ چیزیں وہاں سے نکلنے شروع ہو جائیں گھر سے باہر ہو جائیں آپ پاکستان میں احتیاط نہیں کرتے آپ ہندوستان میں احتیاط نہیں کرتے آپ بنگلہ دیش میں احتیاط نہیں کرتے لیکن اگر آپ یہاں سے امریکہ شفت ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں بہت احتیاط کرتے ہیں آپ وہاں کھڑکی بھی بن کرتے ہیں آپ وہاں دروازے بھی بن کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ رات کو بلواجے گھر سے باہر بھی نہ نکلیں یہ حقیقت ہے یہ بات آپ وہاں کیوں عمل کرتے ہیں اور یہاں پہ عمل کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ وہاں پہ آپ تن تنہاں ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ آزان کی بھی آواز آ رہی ہے یہاں پہ روزے بھی رکھتے ہیں یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں اب آپ جن جگہوں پہ رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو آزان کی آواز آتی ہوگی آپ ٹائم دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بقاعدہ آزان دی جاتی ہے بقاعدہ آزان کی آواز آتی ہے بقاعدہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اکثر یہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان لوگوں کو آزان کی آوازیں بھی نہیں آتی ہیں اب میں اپنی بات بتاؤں اور میڈلیز کی بات بتاؤں میں جب دبائی گیا کچھ عرصے پہلے کی باتیں سال دو سال ہو گیا ہو گیا تو میں ایک ایسی جگہ پہ ٹھہرا جہاں پہ آزان کی آوازیں نہیں تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یار یہاں پہ مسجد قریب میں نے یہ کیا جبکہ مسلم شہر مسلم ملک پھر ہم ٹائم دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں نیٹ سے جب یہاں پہ یہ حال ہو سکتا ہے جو میں نے خود تجربہ کیا میں نے خود دیکھا میں نے خود پوچھا تو پھر ان جگہوں کا کیا حال ہوگا تو یہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارے ہاں ہم لوگ مسیبتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آزان کی آواز آپ کی کانوں میں آئے تو آپ اس آزان کا جواب دیں اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شور شرابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کریں تھوڑے دے کے لئے خاموش ہو جائیں کہ جب تک آزان ہو رہی ہے دلی میں آپ آزان کا جواب دے لیں اگر آپ آزان کا جواب نہ بھی دے رہے تو خاموشی آپ کے لئے بہتر ہے ضروری ہے آپ کے لئے لیکن جواب دینا افضل ہے بہتر ہے آزان کا ایک احتیاط میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وجوہات ہیں جو احتیاط ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے معاملات اور آپ کے حالات میں ڈسربنس پیدا ہوتی ہے لیکن ان باتوں پر اگر آپ عمل کرنا شروع کرتے ہو تو آپ ہر چیز سے نکل جاتے ہو ہر چیز سے نکل جاتے ہو آپ ہر معاملات اور ہر حالات سے نکلنے شروع ہو جاتے ہو آپ کیوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں ہمارا دین ہمیں بہترین جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اور وہ طریقہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا وہی حق ہے وہی سچ ہے وہی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے دیکھو کچھ دین کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا اس کے طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کچھ شرعی معاملات میں فقہی معاملات میں دینی معاملات میں ہمیں صحابہ کرام سے ملا کچھ ہمیں اولیاء کرام سے ملا اور کچھ سلاسل کے جو اولیاء کرام جو علماء کرام گزریں کہ جنہوں نے زندگیاں اپنی ریسرچ میں پڑھنے میں سب کچھ لگا دیاں ان سے ہمیں سیکھنے کو پڑھنے کو بلے ہر ایک پہ جادو نہیں ہوتا اچھا اب میں آپ کو ایک طریقہ اور سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس کی بھی علامتیں بتا دیتا ہوں اگر جادو کی وجہ سے آپ کے رکس بندے کہ اس کے اندر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی کیا علامت ہوتی ہے تاکہ آپ ہی سمجھ لیں نا ایک تو وجوہات میں نے بتا دی کہ بھائی رکس میں کن کن وجوہات کی بنا پر سب سے خطرناک جو رکس کی بندش جو لگتی ہے رکس میں کمی جو ہوتی ہے وہ ہے ناجائز تعلقات چاہے وہ کسی سے بھی ہوں اگر جادو کی وجہ سے بندش ہوتی ہے نا تو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کیفیت آپ کا دل اس جگہ پہ ہرگز نہیں لگے گا جو آپ کی کاروبار کی جگہ ہوگی آپ کو خوف آنے لگے گا آپ کے دل میں ایک ڈر ہو جائے گا اور آپ کی جو اسکین ہے اس میں آپ کو الرجک ہونی شروع ہو جائے گی آپ کو خوف ہونے لگے گا اچھا خوف آپ کو اس طریقے سے لگیں گے کہ جیسے آپ پانی میں ڈوب رہے ہو جبکہ خوف کے اندر پانی دیکھنا ایک اچھی علامت ہوتا ہے پانی دیکھنا صاف و شفاف پانی دیکھنا یہ رکس میں برکت کی علامت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ دیتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ جا رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رکس میں برکت ہوگی اگر کوئی دیکھتا ہے خوف کے اندر کہ وہ جا رہا ہے اور صاف و شفاف پانی اس نے پانی پی ہے تو اس کو حلال رکس ملے گا اور بیماری اس کے اندر سے دور ہوگی اگر کوئی دیکھتا ہے کہ پانی گندہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو دولت ملے گی لیکن وہ طریقہ کار اس کا غلط ہوگا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سمندر ہے اور بہت وسی سمندر ہے اور بہت خوبصورت سمندر ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کو بہت عزت اسے اور بہت دولت سے نوا دے گا تو خواب میں جب انسان دیکھتا ہے خود کو کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا گندے پانی میں چل رہا ہے یا اس نے گندہ پانی پی لیا یا اس نے ایسا دیکھا کہ کیچڑ ہے پانی اس کو پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے کہیں کہیں گلتی سرزت ہو رہی ہے بات وقت انسان فیل کرتا ہے نا کہ وہ پانی کے اندر موجود ہے کہ جس طریقے سے فیلنگ ہمارے پانی کے اندر ہوتے ہیں نا اسی طریقے تو خواب کی حالت میں بھی ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ خواب میں خواب کو دیکھنا یہ بھی کیفیت ہوتی ہے یہ بھی ایک کیفیت سے ہم گزرتا ہے ایک انسان گزرتا ہے کہ آپ نے دیکھا اور نے آپ نے خواب دیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ میں اس خواب کے بارے میں اس خواب میں بتاؤں گا کسی کو کہ خواب کے اندر خواب ہونا جب کسی کو خواب کے اندر خواب آنا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے ایسی قوت ہے جو اس کو نقصان پچانے کی کوشش کر رہی ہے اس کی واضح علامت میں آپ کو بتائیے ضرور نہیں ہوتا کہ رکھنہ بندش جادو کی وجہ سے ہو شیعتین کی وجہ سے ہو چڑیل کی وجہ سے ہو عصیب کی وجہ سے ہو نظرِ بد کی وجہ سے ہو بعض لوگوں کے تو عقید میں نے ایسے ایسے لوگوں بھی دیکھا وہ کہتے ہیں جب سے ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے ہم پریشان ہو گئے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ اولاد اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے تو اس کا رکھس کا بندوبست اس کا پہلے کر دیتا ہے یعنی کہ ہر بچہ اپنا رکھس لے کر پیدا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں ہم نہیں پال رہے ہیں ہماری ایسے تو یہ ہے کہ ہم اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے ہم کیسے پالیں گے اپنے بچوں کو وہ رب کی ذاتیں جو پالتی ہیں تو یہ علامتیں ہیں جو جادو کی وجہ سے ہمارے رسٹ میں کمی ہوتا ہے ہمارے بندش ہو جاتا ہے اچھا پھر علامتیں یہ جب بڑھنے لگتی ہیں نا تو اس کے اثرات اس کے کاروبار کی جگہ سے لے کر پھر اس کے گھر پہ اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کو اپنے گھر کے اندر ڈراؤنی ایسے خواب آنے لگتے ہیں جو میں نے علامتیں آپ کو بتائیں ہیں اور پھر اس کے گھر کے اندر عجیب و غریب حرکاتیں ہونے لگتی ہیں آئین بس سمجھیں پھر اس کے گھر پہ آپ دیکھو کہ چھت پہ کوئی گوش کا ٹکڑا ملا ہے کوئی فیپڑے کا ٹکڑا ملا ہے کوئی بکری کی سری ملی ہے کوئی انڈے ٹوڈے بھی ملیں کوئی بدو والی چیز ملی ہے کوئی سوئیاں والی چیزیں ملی ہیں پھر یہ چیزیں گھر سے نکلنے شروع ہوتی ہیں اگر آپ اس حالات میں بھی مبتلہ ہو تو انشاءاللہ آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو جو طریقہ سمجھاؤں گا آپ اس عمل کے ذریعے اس سے بھی نجات پالو گے اپنے رکس میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہو اور آپ اپنے حالات اور اپنی نیتوں کو اپنی نیت کے ذریعے اپنے حالات کو بدل سکتے ہو اور وہ عمل وہ ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو چار بزرگ ہیں کہ جو رکس کی تقسیم پر معمور ہیں آئی بس سمجھیں اور ان کا تعلق جو ہے نا وہ چار تاریخ ہے اور بالخصوص جو مہینہ اب آنے والا ہے نا رجب وہ خاص دن ہے ان کا چار رجب خاص دنیں چار رجب ان کا اور چار رجب کو ہی ان کو بقاعدہ طور پر ان کی فاتحہ دلائی جاتی ہے لیکن ہم چار رجب کے آنے سے پہلے ہی اگر ہم وہ عمل کرنے شروع کر دیں اور جب چار رجب آئے ہم اس میں ان کی فاتحہ دلیں پورا سال آپ کے گھر کے اندر رسکی اتنی برکت ہوگی نا کہ اس میں برکت بھی ہوگی اس میں قسرت بھی ہوگی اور آپ زندگی پر دعائیں دیں گے یہ چاروں حضرات جو ہے نا یہ سمجھ لوگے جہاتِ عربہ میں عربہِ اعتاد ہیں یعنی کہ یہ وہ ڈیٹی والے لوگ ہیں جو چاروں سمتوں پر مشتمل ہیں کہ جیسے اور یہ چاروں جو ہے نا یہ ہیں وہ مجھے پرشد ہو بیٹا عمل کا وہ چاروں جو ہے نا جیسے مغرب کی سمتیں وہاں پر جو مشتمل ہیں نا ان کا نام ہے حضرت خواجہ عبدالکریم مغربی خواجہ عبدالرشید شمالی خواجہ عبدالرحیم مشرقی خواجہ عبدالجلیل جنوبی یہ چار بزرگیں ان کو سلاتینِ عربہ بھی کہا جاتا ہے آئی بس سمجھ میں اور یہ اسماعی طیبہ جو ہے نا یہ سمجھ لو کہ ان اشخاص کے نام نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے عہدے ہیں یعنی کہ پوسٹ ایک ایک مقام ایک اور اس مقام پر جس عہدے پر جو شخص جس عہدے پر فائز ہوتا ہے نا اس کا ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نام ہو لیکن اس مقام پر جب وہ وہاں پر بیٹھے گا تو اس کا نام یہی ہوگا جو میں نے نام لیے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر اب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بزرگ ہے ان کا نام ہے وسیم وسیم صاحب ہیں اب وہ اس مقام پر اس عہدے پر چنے جاتے ہیں اب ان کو مشرق کی سمت ان کو عطا کی جاتی ہے یا ان کو اس عہدے پر بٹھائے جاتا ہے تو ان کا نام روحانیت میں عبدالرحیم سے پکارا جائے گا ان کو اپنے ازادی نام سے نہیں پکارا جائے گا اچھا یہ وہ بزرگ ہیں جو ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں یہ منتقل بھی ہوتے ہیں یہ حیات میں اپنے بالکل نفوس کے اپنے وجود کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بس نام بدل جاتے ہیں یہ وہ نہیں کہ جو چاروں ہیں جو شروع سے ہیں اور آخر تک یہی رہیں گے نہیں کہ جس طرح اب جس طرح ہر غوث کا نام عبداللہ ہوتا ہے جو ہر دمانے میں جو غوث ہوتے ہیں ان کا روحانیت کے دنیا میں نام عبداللہ ہوگا اب ظاہری میں کچھ بھی ہو اب ان کے جو نائب ہوتے ہیں جو ان کے دو وزیر ہوتے ہیں جو سیدھے جانب بیٹھتے ہیں ان کا عبدالمالک ہوتا ہے اور جو بائیں جانب بیٹھتا ہے ان کا عبدالرب ہوتا ہے یہ ان کے نام ہیں ان کے مقامات جو روحانیت کے دنیا میں جن کو روحانیت کے دنیا والے لوگ جانتے ہیں اہلسلاسل ان عربہ سلاتین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان سے بقاعدہ طور پر ان سے مدد لیتے ہیں او بقاعدہ طور پر ان کی فاتح کا احتمام کرتے ہیں اور بقاعدہ ان کے عمال پڑتے ہیں ان سے فیوزات لینے کے لیے ان کی برکتیں لینے کے لیے اچھا اس سے آپ کو روحانی فیوزات بھی ملتے ہیں اس کے اندر جو روحانی رسک ہے نا آپ کا اب روحانی رسک کیا ہے ایک تو ظاہری رسک ہے نا کہ جس سے عام لوگ کو فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو خاص لوگ ہیں جو خواس ہیں جو سلاسل کے خلفہ ہیں جو کسی نہ کسی سلسلے سے رکھتے ہیں لوگ رکھتے ہیں وہ سلسلہ چلاتے ہیں جو بقائرہ سجادہ ہیں جو جانشی ہیں اور جو سلاسل چلا رہے ہیں جن کے مرید ہیں وہ خاص لوگ وہ پھر ان سے مدد لیتے ہیں اپنے روحانی رسک کے لیے روحانی رسک کیا ہوتا ہے روحانی رسک وہی فیوزات وہی برکتیں جو تبرکات ان کو ان کے سلاسل کی طرف سے ملتی ہے اب روحانی رسک یہ بھی ہے کہ تمہیں کامل پیر مل جائے اب روحانی رسک یہ بھی ہے تم کو کامل استاد مل جائے کامل روحانی رسک یہ بھی ہے کہ تم کو اچھا ساتھی مل جائے روحانیت کی دنیا میں روحانیت کے سفر میں چلنے کے لیے تمہارا ہم سفر روحانیت میں عالی مقام بڑھو یہ بھی روحانی رسک ہے یہ عمل جو خواس ہیں ان کو کامل سے اکمل کر دیتا ہے اور جو عام لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے رسک کے معاملے میں تنگ دستی میں پریشان ہیں وہ لوگ اس کو عمل کرتے ہیں تو وہ دنیاوی اعتبار کے اندر بہت مقام و مرتبہ پاتے ہیں اچھا اس عمل کرنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے سب سے پہلا فائدہ آپ کے رشن میں برکت ہوگی آپ کے رشن میں دروازے کھلیں گے آپ کی مہتاجگی دور ہوگی آپ کی تنگ دستی دور ہوگی اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ معدبر ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا دیکھو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور دنیا جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ جو چل رہی ہے یہ کسی نہ کسی سبب سے چل رہی ہے اسباب سے چل رہی ہے ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو آج کا جو خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گا نا وہ عام لوگ اپنے جو بند درواز ہیں نا یہ سمجھ لیں کہ ان بند دروازوں کی یہ کنجیاں ہیں یہ عمل اور یہ خود بقاعدہ طور پر میہ حضور کی بیاز سے ہمارے خاندان کی بیاز کا یہ وہ عمل ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے اپنی بیاز میں نوٹ کیا اور جب میری نظر پڑی اور جب میں نے حالاتیں دیکھے لوگوں کے لوگوں کے کومنٹس میں نے پڑھے تو میں نے کہا لوگوں کو اس عمل کی اشد ضرورت ہے اب وہ عمل کیا ہے اس کا طریقے کیار کیا ہے اب میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے عمل کیا ہے آپ کے اس سکین پر موجود ہے یہ دیکھیں اب یہ اگر آپ نے میرا تیلی گرام چینل جوائن کیا ہوا ہے تو یہ میں چینل پر اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ نے میرا تیلی گرام چینل جوائن کیا ہوا ہے ووٹس اپ چینل جوائن کیا ہوا ہے میرا جو بھی نیٹ ورک ہے وہ ڈکٹر عبدالواجی شادلی کے نام سے ہے آپ نے گروپ جوائن کیا ہوا ہے جو بھی جوائن کیا آپ کو یہ عمل اس کے اندر مل جائے گا اور اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہوا تو آپ ڈسکرپشن میں بقاعدہ لنک موجود ہے آپ اس میں جوائن کر سکتے ہو اب عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیسے دیکھ عمل پہلے سن لیں اغیسنی یا سارا تانہ یعنی کہ میری مدد کرو سارا تانہ چلتے ہوئے خواجہ عبدالکریم مغریبی خواجہ عبدالجلیل جنوبی خواجہ عبدالرحیم مشریقی خواجہ عبدالرشید شمالی اغیسونی بحق غوثنہ و غوثکم الشیخ عبدالقادر جلانی المدد فی حازہ امر لکم یہ آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے یہ آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے تین دفعہ آپ نے پڑھ لیا اب تین دفعہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے آپ کا رک جانے بے جیسے مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں میرے سامنے اس وقت مغریب ہے مغریبی سمتیں اب میں نے کیا کرا اب مجھے یہ عمل پڑھنا ہے اب طریقہ سمجھ لیں میرا رخ مغریبی جانے بے میں نے تین دفعہ پڑھا کیا پڑھا اغیسنی یا سارا طرح خواجہ عبدالکریم مغریبی خواجہ عبدالجلیل جنوبی خواجہ عبدالرحیم مشریقی خواجہ عبدالرشید شمالی اغیسونی بحقے غوثتنا غوثکم یہ میں نے تین دفعہ پڑھ لیا رک گیا تین دفعہ پڑھ گئے میں نے رک گیا اب مغریب کے سمجھ میں جن بزرگ کا نام ہے اب میں وہ سو مرتبہ پڑھوں گا کیا سو مرتبہ پڑھوں گا اغیسنی یا خواجہ عبدالکریم مغریبی اغیسونی بحقے غوثتنا و غوثکم یہ سو مرتبہ پڑھوں گا جب سو مرتبہ ہو جائیں گے پھر میں اپنے دائیں جانب گھوموں گا میرا مغریب میں میرا ہو گیا اب میں دائیں جانب رکھ کروں گا دائیں جانب رکھ کر کے پھر دائیں جانب جو بھی سمت ہوگی میری اب جس نے مثال کے طور پر اب میرے سیدھے ہاتھ پر جنوب آتا ہے ایک مثال کے طور پر جنوب آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اغیسونی یا خواجہ عبدالجلی جنوبی اغیسونی یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس طرح آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف یعنی کہ پہلے ہم نے ایسے رکھ کرا پھر پورا ایسے رکھ کر کے پڑھا پھر ہم نے الٹے ہاتھ پر رکھ کرا اور پھر چوتے میں ہم نے پورا رکھ پھیر دیا پھر ہمارا پورا رکھ مشرق کی طرف چلا گیا پھر مشرق میں جن بزرگ کا نام ہے ان بزرگ کو کر کے ہم نے پڑھا اب ہم پڑھ کے فارغ ہو گئے اس کے بعد ہم نے دعا کر لی یہ عمل ہم نے چار دن کرنا ہے اچھا یہ عمل اگر کرنا چاہتے ہو تو چاند کی چار تاریخ سے یہ عمل شروع کر لو اب چار تاریخ میں سیکھل کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ویڈیو دیکھی چار تاریخ سے نکل گئی اب میں کیا کروں پھر وہ کوئی بھی جفت تاریخوں میں کرے تاگ میں نہ کرے اب جیسے مثال تو چار تاریخ میں کر لے اب چار تاریخ میں کر لے چھے تاریخ میں کر لے چھے تاریخ میں کر لے پھر ان عددوں کی کیلکولیشن کر لے جو جفت میں بنتے ہوں چار دن کا یہ عمل ہے جب چار دن یہ عمل کر لے گا تو چہتے دن چہتے دن اس نے یا تو سوجی کا حلوہ بنا لے حلوہ نہیں بنا سکتا کوئی میٹھا رکھ لے کوئی میٹھا نہیں رکھ سکتا تو چار رنگ کی جا کے مٹھائی لیا ہے جیسے ایک وائٹ چمچم لے لے ایک کالی گلاب جامل لے لے آئی بس سمجھ میں اور پھر ایک براؤن رنگ کی کوئی لے لے اور کوئی دوسری رنگ کی لے لے چار رنگ کے چار پیس مٹھائی گئے اپنے سامنے لاغے رکھیں ایک گلاس پانی رکھیں اور پھر انہی انہی جو رکس پر معمور جو بزرگ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے بقاعدہ طور پر پھر انہی کی فاتحہ دیں اور فاتحہ دے کے ان کو لٹائیں چار دن کے اندر آپ دیکھنا کہ آپ کے دروازے کیسے کھلنا شروع ہوں گے اگر آپ کے اندر وہی بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے رکھ بندی شروع جو میں نے بتایا جب تک وہ چیز ترک نہیں کروگے آپ اس عمل کو ایک ہزار بار بھی پڑھ لوگے تو آپ کا کام نہیں ہوگا کون سے جو میں نے وجوہات بتائی ہیں سب سے مہن وجوہات ناجائز تعلو اس کے بعد جو چاہے کرو لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت جس چیز کا حکم دے اور شریعت کی حدود دے اور جب تم اس حدود کو کروس کرتے ہو تو تم پر پھر وہ دروازے کھلتے ہیں جو وباؤں کے ہوتے ہیں وہ دروازے کھلتے ہیں جو بلاؤں کے ہوتے ہیں وہ دروازے کھلتے ہیں جو مسیبتوں کے ہوتے ہیں وہ دروازے کھلتے ہیں جو بیماریوں کے ہوتے ہیں اور وہ دروازے بند ہوتے ہیں جو رسک کے ہیں وہ دروازے بند ہوتے ہیں جو نعمتوں کے ہیں وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جو اخلاص اور حیاء کے ہیں تو اب آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں اب آپ چاہو رسک کا دروازہ کھولو یا دروازہ بند کرو جادو سے رسک کی بندش ہر ایک پہ نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھنا چیاتین کی وجہ سے رسک میں بندش نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھنا ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل نہیں ہوتی لیکن کوئی سو کو اگر میں چیک کروں تو اس میں سے شاید کوئی دو تین نکل جائے سو کو اگر میں چیک کروں تو شاید تین چار نکل جائے بہت زیادہ نکلیں شاید پانچ نکل جائے لیکن نائنٹی فائف فیصد لوگ جو بولتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا پھر کس طرح اس کا رسطہ نکلے گا کیسے اس کے دروازے کھلیں گے یاد رکھنا یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو اس چونگل سے آزاد کر لو آفیت میں روح گے میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے میں سب سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے حالات بدلیں تو پہلے اپنے آپ کو بدل لو اپنے حالات بدلنا ہے نا اپنے آپ کو بدل لو اپنے آپ کو بدلو گے پھر جو پڑھو گے وہ کام ہوگا اب نماز سے دوری دین سے دوری ہر چیز سے دوری اچھا ایک بات یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ بولو گے کہ یاد نہ ہے تو میں سو سالے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نہ میں نے آپ کو اس کو درگو دین کر کے دیکھا ہے لیکن دیکھو اس کے پاس کتنا دولت ہے کتنا پیسہ کمارا ہے کتنا لٹا رہا ہے کتنا کر رہا ہے کتنا وہ کر رہا ہے اس کو کتنا اللہ نے نواز ہے اس کے پاس آج ضرور رہا ہوگا لیکن وہ اپنے لیے پھر بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہو اور سکون نہ ہو تو تم سب کچھ خرج کر کے بھی سکون نہیں لے سکتے جب تمہارے پاس صرف اور صرف برکت ہو تو تمہاری ضروریات بھی پوری ہوں گی تمہیں سکون بھی ملے گا اور بیماریوں سے بھی دور رہا ہوگا اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک وقت میں کتیا چھے چھے آٹھ آٹھ بچے جنتی ہے ایک وقت میں کتیا چھے چھے آٹھ بچے پیدا کرتی ہے اٹھارہ اٹھارہ بچے پیدا کرتی ہے اور ایک وقت میں بقری ایک سے دو دو سے تین بچے پیدا کرتی ہے جبکہ بقری زبا بھی ہوتی ہے بقری کے گوش ہم کھاتے بھی ہیں ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اب کتنی کسرف سے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس سے زیادہ موجود ہوتی ہے یہ ہوتی ہے برکت اب وہ جو کتیا بچے پیدا کر رہی ہے وہ کتنی کسرت میں ہونا چاہیے لیکن اس میں برکت نہیں ہے اب آپ ایک ہزار بقرییں لینے نکلو بقرییں لینے نکلو آپ کو مل جائیں گے یہ برکت ہے آپ ایک ہزار یا ایک سو آپ کتے لینے نکلو آپ کو نہیں نکلے ملیں گے کسرت میں برکت نہیں ہے برکت کس میں ہے کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے ہر اس چیز میں برکت ہے جس کا ذکر قرآن میں نعمت کی طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے زیتون ہم نے ذکر کیا تھا سورہ تین میں جسے انجیر ہم نے ذکر کیا تھا جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے بطور نعمت اس میں برکت ہے تو برکت اپنے گھر میں چاہتے ہو نا تو اپنے دسترخان کو بھی کشادہ کر لو اپنے دیکھ سر میں دوسروں کو بھی شامل کر لو اور دوسروں کی بھی مدد کیا کرو اگر آپ کی سیلری مثال کا طور پر دس ہزار روپے مہینہ ہے نا تو کم از کم آپ دس روپے ضرور اللہ کی راہ میں الگ کر دیا کرو اب دس ہزار روپے میں دس روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو لیکن وہ آپ کے دس ہزار روپے سے بیس ہزار روپے ہو جائیں گے اس میں برکت آ جائے گی جس میں اللہ شامل ہو جائے اس میں برکت آ جاتی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب دو شخص مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو تیسرا اللہ اس میں شامل ہو جاتا ہے اب یعنی کہ میں اور تم ہم دونوں مل کر پارٹنرشیب میں کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس میں تیسرا اللہ خود موجود ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس میں برکت دیتا ہے اس میں خیر رکھتا ہے اس وقت تک برکت ہوتی ہے اس وقت تک خیر ہوتی ہے کہ جب تک ہم دونوں کے بیچ میں کسی کی نیت میں خلل نہ آجائے بد نیتی نہ آجائے جس ان دونوں میں سے کسی کے ایک کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے کاروبارت سے خود کو الگ کر لیتا ہے جب وہ خود کو الگ کر لیتا ہے تو تم دونوں کو اس حال میں چھوڑ دیتا ہے تو اس بات سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سارا کچھ دار و مدار کیا ہے ہماری اپنی نیتوں کا ہے ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی دولت سے ہے ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ الہی صلی اللہ علیہ وسلم تم تو جو کچھ کرو گے تمہیں ملے گا تم جس چیز کی کوشش کرو گے ملے گا تم اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں نہیں ملتا اب تم برے کام میں کوشش کرتے ہو کہ تمہیں نہیں ملتا لیکن جو اچھے کام میں کوشش کرتے ہو تمہیں اس میں برکت ملتی ہے اور جو برے کام میں کوشش کرتے ہو اس میں برکت نہیں ملتی یہاں سے برکتوں کے رستے کھل رہے ہیں اور یہاں سے پریشانیوں کے رستے کھل رہے ہیں اچھا یہ سوالات ہیں اچھا ایک کام جب میری ویڈیوز ہو جاتی ہے تو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آئے کریں تو آپ سوالات کو تحریر کر لیں آپ کومنٹس میں لکھ دیا کریں پھر میری ٹیم وہی سوالات لکھیں میں اس کے جوابات نیکس اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دے دیا کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اب سوال اس میں کیا سوال لکھاوا ہے بہترین رکس بیوی بچوں پر خرش کرنا ہے تو اس سے پہلے کے رشتے یعنی ماں باپ بہن بھائی ان پر بھی خرش کرنا بہترین ہے اور کیا فرائس میں بھی شامل ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ تین دینار بہت اچھ ہیں ایک دینار وہ جو اللہ کی راہ میں خرش ہوا ہو ایک دینار وہ جو آپ نے اپنے احباب دوست یا رشتداروں میں خرش کیا ہو اب احباب جہاں پر آئے گا وہاں پر سب کو آجاتا ہے پورا خاندان آجاتا ہے آپ کا اور تیسرا دینار وہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرش کیا ہو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرش کیا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بیوی بچوں پر خرش کر رہے ہو ماں باپ بھی ہیں آپ کے تو کیا ماں باپ کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے بلکل ذمہ داری ہے آپ کی کیونکہ جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے تیرے ماں باپ کا ہے ماں باپ اگر تس سے کچھ چاہتے ہیں تو تُو اس کو پورا کر لے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میرے والد مجھے بہت تنگ کرتے ہیں مجھ سے بہت مانگتے ہیں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو کیا کرتے ہیں اس نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں دیتا ہوں اور باقی پھر میں تھوڑا سا اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھتا ہوں تو میرا باپ مجھ سے چاہتا ہے کہ تم مجھے سب دے جو کماتا ہے تو کیا میرا دین کیا کہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ پر تیرا حق ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ تیرے باپ کا ہے آپ نے بقاعدہ نرازگی کا اظہار کیا تھا اس معاملے میں ماں باپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جو بیوی بچوں کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جو چچاؤں کا ہے جو خونی رشتیں وہ الگ ہیں آپ دیکھو نا ہمارا دین کتنا احسن ہے کتنا خوبصورت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم زکاة ادا کرتے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے رشتداروں میں دیکھو اگر تم کوئی بہترین صدقہ دینا چاہتے ہو تو تم اپنے رشتداروں میں دیکھو اپنے خونی رشتوں میں دیکھو اگر اس میں تمہیں نہ ملے تو بھی تم اپنے پڑوس میں دیکھو اپنے اہلِ محلہ میں دیکھو اپنے شہر میں دیکھو پھر آپ بیرونی ممالک میں دیکھو یہ ہمارا دین کہتا ہے ہمیں ایک سسٹم کا حصہ ہیں ہمیں خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر خاندان میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے خاندان میں اللہ تعالیٰ دالنے کسی کو زیادہ نواز آوائے کسی کو کم نواز آوائے کسی کو بلکل نہیں نواز آوائے جس کو نواز آوائے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نیشے لوگوں کی مدد کرے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور اگر ہم تمہیں دوسروں کی مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ تم اپنے سے نیچوں کی مدد کرتے ہو ابھی تم اپنے سے نیچوں کی مدد کرنا ختم کر دو بند کر دو دیکھو تمہارے رسک میں کمی آنے شروع ہو جائے گی تم گن گن کے اپنے تجوری میں جمع کرنا شروع کر دو نوٹوں سے سونا خرید کے جمع کرنا شروع کر دو دیکھو تمہارے رسک میں کمی آنے شروع ہو جائے گی ایک وقت میں آگا جو تم نے جمع کیا ہوگا ایک ایک کر کے تمہیں نکلنا ختم کرنا پڑ جائے گا تو یہ بھی وجوہات ہیں ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جیسے ایک بھائی ہے بڑا بھائی ہے وہ اسٹیبلش ہے اب وہ چھوٹے بھائی ہیں وہ اتنے سرونگ نہیں ہیں لیں ان کی مدد کریں اب بڑا بھائی زکاة دے رہا ہے بھار لوگوں کو مسجد میں مدرسوں میں مولویوں کو دوسرے لوگوں کو دے رہا ہے اس کے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ رہا اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھ رہا وہ چاہ رہے کہ یہ نیک کام کر رہا ہوں میں اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے یہ اللہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے لیکن اگر اس کی کفالت میں جو لوگ موجود ہیں اس کے سگے خونوں میں جو لوگ موجود ہیں اگر وہ ان کی کمی کو پورا نہیں کرتا دوسروں کو دیتا ہے تو شاید اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول بھی ہے یا نہیں لیکن حضور کا فرمان کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشداروں کو دیکھو اپنے خاندان کو دیکھو اپنے آپ کو اس طریقے سے سسٹم میں اگر ہم چلیں گے تو یقین کرو گے یہ غربہ تنگ دستی یہ سب دور ہونے شروع ہو جائے گی اور دوسری ایک بات قرآن کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھو اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے لگتا ہے اللہ سے راضی ہے اس کو اللہ نے بڑا نماز دیا دنیا وید بار سے اللہ سے راضی ہے قرآن کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اگر ہمیں تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں اور کسی کو اگر ہم نے نہیں دیا دوسروں کے مقابلے میں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے ناراض ہیں بلکہ یہ دونوں عزمائش میں ہیں یعنی کہ جس کو دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ اس سے خوش ہے وہ نیک کام کر رہا ہے اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے نراض ہے کہتے ہیں کہ یار اللہ شاید مجھ سے نراض ہے جو میرا حالات ایسے آگئے ہیں اللہ شاید مجھ سے نراض ہے جو میرے ساتھ ایسے معاملات آگئے ہیں قرآن میں کہہ رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اگر تمہیں نئی دیتے ہیں تو ہم مجھ سے نراض ہیں نہیں نہیں گویا دونوں ازمائش میں ہیں تو آج کے ٹرانسمنشن ہماری کافی لمبے چلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل بھی آپ کے سمجھ آگیا ہوگا صرف چار دن کا یہ عمل اور چار تاریخ سے شروع کر لیں چار تاریخ نکل جائے تو پھر کوئی بھی جفتاری سے شروع کر لیں اور بالخصوص رجب کی چار تاریخ کو ضرور چار دن کرنا یعنی کہ رجب رجب کی چار رجب کی پانچ رجب کی چھے رجب کی سات میں نے پہلے ہی بتا دی ابھی رجب دور ہے ایک مہینہ باقی ہے ابھی تیاری کر لینا صرف رجب والے دن رجب کے مہینے میں عربہ سلاتین یہ کر لوگے نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ پورے سال رشن برکت پاؤ گے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میرے مرشد کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا میرے والد محترم کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا میرے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ اب آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ٹائم سے نکل گئے ہیں تو آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ مجھے اپنا وٹس اپ میسیج کر دینا آپ کی سکین پر کنٹینیون چل رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ علاج کروانا چاہتے ہیں سخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنے والدہ کا نام لکھیں ہمیں وٹس اپ کر دینا اور جو لوگ الحمدللہ میرے ساتھ چل رہے ہیں میرے ساتھ کلاسز لے رہے ہیں لیکچر لے رہے ہیں تاک ہیلنگ سیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ 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 باقی میری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عمل آپ کے لئے آپ کے سامنے پیش کروں اور وہ عمل اجازت کے ساتھ جو ہم تک ہمارے بدرگوں سے پہنچیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھی طرح سے سارے معاملات اور ایک بات یاد ہکیے گا کہ کم اس کم جو میں کہتا ہوں نہ اس پر غور و فکر ضرور کرنا لیکن آپ کے لئے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکلے گا اور کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکلتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ